الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِنِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهُ فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صدق اللہ الرجیم بارگاہ رسالت میں درود پاک اندرانو پشی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا مولانا محمد صلاةً دائمتاً بِدَوَامِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّونَ آپ کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے تہویلِ قِبْلَة آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم علیہ السلام اور تمام مسلمان بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز ادا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس عمر میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس عمر میں اہلِ کتاب کی موافقت فرماتے تھے کیونکہ قبلے کے مطالبے کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا اس لیے نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے چہرے انبر کر کے نماز ادا کرتے تھے با اختلاف روایت سولہ یا سترہ مہینے نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس کی جانب چہرے انبر کر کے نماز ادا کی لیکن حضور پرنور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو گئے یہ سرکار دعالم علیہ السلام کی شدید خواہش تھی یہی وجہ تھی کہ جب آپ حرم میں نماز ادا کرتے تھے مکہ میں تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی جانب ہوتا تھا اور درمیان میں بیت اللہ ہوتا تھا اس طرح سرکار کھڑے ہوتے تھے یہ سلسلہ جاری رہا اور حضور پرنور علیہ السلام کی اتباع میں صحابہ بھی اسی طرح کرتے رہے لیکن جب سرکار نے حجرت فرمائی مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہ عمل کرنا ناممکن ہو گئے ڈائریکشن جو تھی اپوزٹ ہو گئے چیل ہو گئے وہاں تو یہ تھا نا کہ اس طرح کھڑے ہو گئے بیت اللہ درمیان میں آ گیا اور سامنے بیت المقدس ہو گئے لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اب ڈائریکشن بلکل چینج ہے حضور علیہ السلام یہ خواہش کرتے رہے چاہتے تھے شدت سے کہ کسی طرح قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہو جائے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں یہ چاہتا ہوں کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلے کو بیت اللہ کی طرف کر دے یعنی بیت المقدس کی بجائے ہم بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سرکار میں بھی آپ ہی کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ معظم ہیں زی حشم ہیں محترم ہیں آپ یہ کہیں گے اللہ تعالی سے آپ دعا فرمائیے اور آپ جب دعا کر دیں گے تو یقیناً اللہ رب العالم قبلے کو تبدیل کر دیں حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے اب یہاں پر کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حضرت جبریل نے اپنے آپ کو حضور کی طرح کہا کہ میں آپ ہی کی طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں ایسا نہیں ہے وہ تو میراج کے واقعے میں تفصیل سے آ چکا ہے اگر ایسا سمجھتے تو صدرہ سے آگے بڑھ جاتے کہ رسول اللہ میں نہیں جا سکتا آپ جا سکتے ہیں اور میں ایک اند بھی آگے بڑھوں گا تو میرے بال پر جل کے خاک ہو جائیں یہ کہنا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بندہ ہوں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حضرت جبرین نے اپنے آپ کو حضور علیہ سلام کی طرح کہا کیونکہ اگلا جملہ یہ بتا رہا ہے انہوں نے کہا لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے نزلی زیادہ معظم ہیں محترم ہیں زی حشم ہیں تو ان کے بھی عقیدہ تو یہی تھا کہ سرکار بے مثال ہیں یہ کہنا کہ میں آپ ہی کی طرح ایک بندہ ہوں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جیسے سب اللہ کے بندے ہیں میں بھی ایک بندہ ہوں لیکن آپ کا مقام سب سے بلند ہے نفس بندگی میں تو برابر ہیں سب اللہ کے بندے ہیں لیکن آپ کا مقام جو ہے ان تمام بندوں میں سب سے بلند ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو تشریف لے گئے لیکن نبی پاک علیہ السلام بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے اسی خواہش میں کہ شاید ابھی جبریل نازل ہو جائیں اور یہ حکم آ جائے کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو گیا یہ آئر جو ہم نے آپ کے سامنے ابتدام تلاوت کی اس کا شان نزول یہی ہے بخاری کی حدیث اور تفسیر خاضر میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور علیہ السلام بنو سلمہ قبیلہ ہے وہاں تشریف لے گئے سرکار کے صحابی حضرت بشیر بن برع بن معرور رضی اللہ تعالی ان کے گھر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے انہوں نے سرکار کے لیے کھانا تیار کر آیا اسی دوران نماز زہر کا وقت ہو گیا نبی پاک علیہ سلام نے تمام صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے دو رکعات مکمل ہو گئی اور چہرہ کس طرف ہیں بیت المقدس کی طرف ابھی حکم نازل نہیں ہوا دو رکعات پڑھی بیت المقدس کی جانے اور جب دو رکعات ہو گئی تو دو رکعات ہونے کے بعد اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ سلام کو بھیجتا اے جبریل جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو پیغام سنا دو اے محبوب صلی اللہ علیہ 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 سلام آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو بار بار چہرے پر آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا مطلب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے محبوب آپ کے قلب مبارک میں جو خائی ہے وہ ہم جانتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاہَ اور ہم پھیر دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف جہاں آپ کی رضا جہاں آپ کی خوشی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاہَ اس قبلے کی طرف جو آپ کی خوشی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ کون سا ہے بیت اللہ اور اس کے پاس فرمائے فَوَلِّيَ وَجَحَكَ شَطْرَ المسجد الحرام پساب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر گویا اللہ تبارک وطالع یہ بتانا چاہتا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو قبلہ تبدیل کرانے کے لئے کسی مقام پر جا کر دعا کرنے کی ضرورت نہیں کوہت تور پر بیت المقدس پر بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر صفہ و مروع پر جتنے مقدس مقام ہیں محبوب کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ صرف دل میں خیال کر کے چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا دیجئے ہم قبلے کو تبدیل کر دیں اور غور کیجئے اللہ رب العالمین کتنے محبت بھرے انداز میں اپنے محبوب کو پکار رہا قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے سرکار بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے شاید جبریل آجائے شاید حکم نازل ہو جائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھر نا یہ ہم دیکھ رہے پس ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے جس میں آپ کی رضا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر حکم بھی نازل خرما دیا اب آپ اپنا چہرے مبارک مسجد حرام کی طرف پھیلے دیں اب کیا ہوا دو رکعات تو ہوئی بیت المقدس کی طرف اب حکم نازل ہو گیا حضور پرنور علیہ سلام کی کیونکہ شدید خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے اسی لگے آقی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی عالت میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر اور صحابہ نے حضور علیہ سلام کی اتباع میں وہ سب کے سب اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنے لگے لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا جیسے میں بیٹا ہوں سامنے بیت المقدس ہو تو ایسے پھر جائیں تو بیت اللہ ہو جائیں نہیں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن یعنی اگر حضور علیہ سلام کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے تو پشت کی جانب بیت اللہ اب غور کرو نماز کی حالت میں حضور علیہ سلام ادھر سے اٹھ اس طرف آگئے جو سب مردوں کی تھی وہ عورتوں کی ہو گئی جو عورتوں کی تھی وہ مردوں کی ہو گئی سب نے اپنا چہرہ اس وقت بیت اللہ کی طرف کر لی اور بقیہ دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف مو کر کے ادا کی گئی اس طرح چار رکعت زہر کی نماز ادا ہوئی صحابہ کی اتبعہ کا انداز دیکھئے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی تو دو رکعت ہوں ہم تو ادھر پڑھنے یہ اچانک ادھر کیوں گھوم گئے ان کو گھومنے تو ہم تو ادھر ہی پڑھیں گے نہیں جانتے تھے کہ ایک منت ایک لمحہ بھی حضور کی اتباع کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے اگر سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرح پھیر لیا ہے ہم سب کا چہرہ بیت اللہ کی طرح ان کا یہ ایمان اور یقین کامل تھا اور یہی تو اللہ تبارک وطالہ امتحان دینا چاہتا تھا یہ ہم آگے چل کے اس کی حکمتوں میں بیان کریں ابھی اس کو یہی پر چھوڑ دیجے کیونکہ دو قبلے ہو گئے ایک آدھی نماز ہوئی بیت المقدس کی طرف دو رکعتیں اور دو رکعتیں ہوئی بیت اللہ کی طرف تو اس مسجد کا نام ہی ہو گیا مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد دو قبلوں والی مسجد یعنی دو رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور بقیہ دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف آج بھی وہ مسجد موجود ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ وہاں جائیں تو دو رکعت نفل ضرور عدا کریں بڑی فضیلت کی بات ہے وہاں پر دو رکعت نفل عدا کرنا اب کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ بیان فرماتے ہیں مسجد قبہ میں لوگ فجر کی نماز عدا کر رہے جیسے ظہر کی نماز میں یہ ہوا نا اثر مغرب ہوگی عشاء ہوگی دوسرے دن فجر کی نماز مسجد قبہ میں لوگ عدا کر رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہاں سے اس نماز کے دوران مسجد قبہ پہنچا اب ظاہر ان سب کا چہرہ بیت المقدس کی طرف اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ ایک منٹ میں یہاں سے وہاں تک خبر پہنچ جائے کہ موبائل اٹھائے قبلہ چینج ہوگیا اب ادھر نہیں پڑنا ادھر مو کر لو وہ مسجد قبہ میں فجر کی نماز صحابہ آدھا کر رہے یہ بتاروں کے صحابہ کی اتباع کا انداز دیکھئے ایک آدمی وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر کہ سنو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 پر وحی نازل ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو حکم دیا ہے کہ آپ بیت المقدس کے بجائے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لی یہ سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے حضور نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے نمازی کے حالت میں سب نے اپنا لوگ بیت اللہ کی طرف کر لیا صحابہ کی اتبا کا اندار دیکھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے نماز تو پڑھ لوں میں پہلے تحقیق تو کر لوں میں پہلے دیکھتے لوں کیسا ہوا ہے یا نہیں ہوا کان میں بس آواز پہنچی ہے کہ حضور کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے سب نے چہرہ بیت اللہ وہ وہاں سے چلا اور جب ایک مقام پر پہنچا قبیلہ بنو ہارسہ میں تو اثر کا وقت ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہاں بھی نماز ہو رہے اور سب کا مو بیت مقدس کی طرف ظاہر ہے ان کو پتہ نہیں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے یہ بخاری کی روایت ہے رابی کہتا ہے کہ اس نماز پڑی تھی ظہر کی جس میں قبلہ تبدیل ہوا اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ قبیلہ بنو ہارسہ والے بیت مقدس کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی سے وہ بکارہ لوگو سنو خدا کی قسم میں نے حضور علیہ سلام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے سرکار نے چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کر لیا جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی جو ابھی نماز کی حالت میں تھے نماز کی حالت میں ہی سب بیت اللہ کی طرف مڑے کیسی اتباع وہ جانتے تھے کہ اب کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ طرف ہو گیا ہے اب ہم ہزار مرتبہ بھی ہزار رکاتے بھی پڑھ نہیں ہزار مرتبہ بھی مبیت المقدس کی طرف کرنے نماز قبول نہیں ہو اگر جب نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف تھا اس وقت قبول ہوتی نہیں حانکہ وہ بھی اللہ کا گھر بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اور یہ بھی اللہ کا گھر نماز قبول نہیں ہوتی کیوں میرے رسول کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے اب تم ادھر ہوں کر کے پڑھو بیت اللہ کی طرف نماز قبول نہیں اور جب سرکار نے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا اب اگر کوئی آج بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز قبول ہو جائے نہیں کیوں اس لئے کہ حضور کا چہرہ ہی طرف پتہ چلا کہ حضور کی اتباع میں ہی نجات ہے جہاں حضور علیہ صلی اللہ کا چہرہ مبارک ہے وہی نماز قبول تو جس نے جتنی نمازیں حضور علیہ صلی اللہ کی اتباع میں بیت المقدس کی طرح مکر کے پڑھیں وہ سب قبول ہیں اور قیامت تک بیت اللہ کی طرح مکر کے پڑھے گا وہ سب قبول یعنی حضور کی عداء پر عداء بات سمجھ رہے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ ویسے ہی عداء اگر اس عداء کے خلاف نماز ہیں قبول نہیں اب اس کی مثال آپ یہ سمجھئے فجر میں کتنی رکھاتے ہیں چار رکھاتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ میں پانچ پڑھوں گا یہ کہے میں چھ پڑھوں گا قبول ہو جائے گی وہ تو زیادہ کر رہے کم تو نہیں کر رہے چار ہیں وہ تو اور زیادہ پڑھ رہا کیوں قبول نہیں اس لیے نہیں کہ میرے محبوب نے یہی پڑھی ہے تم بھے یہی پڑھ رہے ان کی عداء کے خلاف اگر عبادت میں زیادتی بھی ہوگی وہ بھی موپے مار دی جائے ہم کہیں مولا ہم تو زیادہ پڑھ رہے ہم تو زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے ہکم ربی یہی ہوگا جو میبوب کی عداء پر عداء ہے وہی حقیقت میں عداء ہے ورنہ وہ عداء ہی نہیں ہے قبول ہی نہیں ہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو جتنے حکمات اسلام ہے یا جتنے اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اگر کوئی فجر کی نماز زہر کے وقت پڑے فجر کی نماز زہر کے وقت تو عداء ہے یا قضاء قضاء ہے نا یہی کرتے بھی ہیں آپ خیر سب تو نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اور زہر کی نماز اثر کے وقت تو قضاء ہے اور اثر کی نماز مغرب کے وقت مغرب کی نماز عشاء کے وقت قضاء ہے پوری دنیا میں پوری کائنات میں کسی مقام پر چلے جاؤ ایک نماز یعنی اس نماز کا جو وقت ہے اگر وہ گزر جائے اور دوسرے وقت میں پڑھو تو قضاء ہے کسی مفتی سے پوچھ لو محدث سے پوچھ لو مفسر سے پوچھ لو کسی سے پوچھ لو یہ ایک فیکٹ ہے ایک حقیقت ہے قضاء ہے نا مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھو پوری دنیا میں کہیں بھی پوری کائنات میں قضاء ہے لیکن یہی مغرب کی نماز مزدلفے میں عشاء کے وقت پڑھو تو عدا ہے عشاء کے وقت میں عدا ہے آپ کہیں گے چیوں عدا ہے میرے محبوب کی عدا ہے میرے رسول کی عدا ہے انہوں نے پڑھ دی قبول ہو گئی اب جو بھی کرے گا اس کی قبول ہو جائے اور کہیں میں پاکستان جا کے بھی یہی کروں گا وہاں جا کے آپ پڑھیں اور پھر کہیں میں پاکستان جا کے یہی کروں انڈیا والے کہیں انڈیا جا کے یہی کریں گے بھئی یہاں قبول ہے تو وہاں کیوں نہیں ہے ہم اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں حکم ربی یقیناً یہی ہوگا نہیں پوری کائنات میں کہیں بھی پڑھو گے قضا ہے لیکن مزدلفے میں پڑھو گے عدا اس لیے ہے کہ یہ میرے محبوب کی عدا ہے تو محبوب کی عدا پر عدا ہے تو قبول اور عدا کے خلاف ہیں نامنظور ہے نامقبول ہے مو پر مار دی جائے پتہ چلا کہ مین پرسنالیٹی رسول کی ذات ہے ان کو چھوڑ کر ایک نماغ بھی نہیں پڑھی جا سکتی ایک منٹ بھی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ صحابہ سے پوچھو ان کا ایمان نماز کی حالت میں ہیں پوچھا نہیں یہ کیوں ادھر سے ادھر چہرہ ہو گیا جیسا حضور کو دیکھا ویسا کرنا ہم نہیں جانتے انہوں نے مو ادھر کیوں کیا ادھر کیوں کیا جدھر ان کا چہرہ ادھر ہی ہمارا چہرہ فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلے کی طرح پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی رضا ہے آپ کی خواہش ہے آپ کی خوشی ہے آپ ادھر ہی پھیر دیں اور اس کے بعد واضح حکم نازل فرما دیا فَوَلِّيْ وَجَحَكَ شَطْرًا مَسْتِدِ الْحَرَام اب آپ اپنا چہرہ مبارک مَسْتِدِ حَرَام کی طرف کر لی سرکار نے چہرہ کر لی تو صحابہ نے کیسی اتباع کی کہ ایک منٹ انتظار نہیں کیا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کہتے تھا لو ان کو کرنے دو ہم تو نماز پڑھ لیں پہلے ہم تو نماز ادا کر لیں بعد میں پوچھ لیں گے آپ نے ایسا کیوں کیا نہیں جانتے تھے کہ ایک منٹ کیا ایک لمحے بھی اتباع سے خالی نہیں ہونا چاہیے اگر انہوں نے چہرہ پھیر لیا ہے اس میں کوئی حکمت ہو گیا اور اس میں یقیناً کوئی مسلحہ تو اس مسجد کا نام ہی ہو گیا مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد آج بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو وہاں پر ضرور جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ میں حکمت کیا تھا مسلحت کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا نا کہ یہ قبلہ تبدیل ہوگا تو پہلے ہی کر دینا چاہیے جب نماز کا حکم نازل کیا تھا اسی وقت حکم نازل ہو جاتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ نماز کا حکم نازل کر دیا اقیم السلام آپ صحابہ کو نماز کا حکم دے دیجئے طریقہ بتا دیجئے اور سب بیت اللہ کی طرح مو کرنے ہو سکتا تھا نہیں کیوں بیت المقدس کی طرف سب کا مو بیت المقدس کی طرف سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑی بیت المقدس کی طرف حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی اگر پہلے ہی کر دیا جاتا تو پتہ کیسے چلتا کہ حضور کا مقام نگاہِ علوہیت میں کیا ہے میں ایسے نہیں کروں گا پہلے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوا ہوں گا پھر اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی خواہش پر میں چینج کروں گا تاکہ لوگ سمجھ رہے جو نبی چاہتے ہیں وہی خدا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ایک مسئلہ اور حل کر دیں بعض لوگ بدبقت جن کو حضور علیہ السلام سے بغد ہے کوئی نہ کچھ ہی ڈھونتے آیتیں قرآن کی ایسی نکاتے دے دیکھو سرکار نے فرمایا میں تو کسی کیس کا مالک نہیں ہوں دیکھو حضور نے فرمایا میں تو تمہاری مسئلہ ایک بشر ہوں ساری آیت ایسی نکال نکال کلا ان سے پوچھو بے وقوف یہ حضور کی آجزی ہے ان کے ساری ہے توازو ہے اگر میں آپ سے کہہ دوں میں تو ایک ادنا سار خاک سار ہوں غلام ہوں میں تو خاک سے بھی بتر ہوں تو آپ کہیں گے آئیے خاک سے بتر صاحب آئیے تشریف لائیں آئیے گناہگار صاحب تشریف لائیں آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کوئی کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں سیاہگار ہوں تو کبھی اس کو بلایا آئیے گناہگار ادھر آئیے خطاکار ادھر آئیے وہ کہہ گئے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خودی تو کہا تھا کہ بھائی میری تو آجزی تھی ان کے ساری تھی سرکار نے فرما دی میں تمہاری مسئل ایک بشر ہوں انہوں نے کہا دیکھو حضور نے کہا وہ تو ہماری طرح ارے بے باقوب یہ تو حضور کے آجزی ہے ان کے ساری ہے توازو ہے اگر تمہاری مسئل ہوتے تم فرش پر چلتے ہو میرا رسول تو عرش پر چلتا وہ تو اشارے کریں تو سورج پلٹ آئے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے ان کی شاند تو یہ ہے تو یہ کیا کہتے ہیں نبی ماذ اللہ کچھ نہیں کر سکتا نبی ماذ اللہ بے اختیار ہے وہ آجز ہے دیکھو حضور نے فرمایا میں تو اپنی خود اپنی فلا بھی اختیار نہیں کر سکتا یعنی اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا میں تمہیں کیسے فائدہ پہنچا ہوں میں تو اپنے نفس کا مالک بھی نہیں ہوں میں تو آجز ہوں میں تو یہ ہوں اس قسم کی آیتیں جمع کر کے لاتے ہیں اب ان سے پوچھو اب یہ کہتے ہیں نبی کی رضا سے کیا ہوتا ہے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا قبلہ کی تبدیلی کس نے چاہا نبی نے ہوا یا نہیں ہوا اور قرآن کی آیت ہے اے مہبو ہم اس قبلے کی جانب آپ کو پھیڑ دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا مہبو میری بھی رضا ہے میری رضا ہے اس لئے میں نے کر دیا نہیں وہ جانتا تھا کہ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا نبی کی رضا سے کچھ نہیں ہوتا ماذا اللہ اسی لئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَ کا لفظ استعمال کیا گیا مہبو اس قبلے کی طرح پھیڑیں گے جہاں آپ کی رضا تاکہ وہ لو کان کھول کر سن لیں کہ جو رسول چاہتے ہیں اللہ رب العالمین وہی چاہتا اب اس میں ماذا اللہ کوئی ایسی گستاخی کا پہلو نہیں کہ آپ کہیں کہ شان علوہیت میں گستاخی ہے کہ اللہ تعالی تو رب ہے حضور تو اس کے بندے ہیں وہ تو رب ہے یہ نبی ہیں وہ اللہ ہیں یہ نبی اللہ ہیں وہ اللہ ہیں یہ خلیفت اللہ ہیں وہ اللہ ہیں یہ حجت اللہ ہیں تو یہ تو چھوٹے کی بات بڑا مان رہا ہے یہ کیسی بات ہوئی حضور کو اللہ کی بات ماننی چاہیے ہم نے کہاں بے شخص ہے حضور علیہ السلام اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ حضور کی رضا چاہتے ہیں ایک باپ کے چار بیٹے ہیں ایک سے وہ بڑی محبت کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب باپ تو باپ ہے نا باپ بڑا ہے یا بیٹا باپ بڑا ہے نا اس کا مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے بیٹے کو اس کی طاعت کرنی چاہیے لیکن جو لادلہ بیٹا ہو جس سے بہت زیادہ محبت ہو جس سے بہت زیادہ پیار ہو وہ کہے باپ بابا جان مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اب وہ اسے محبت کرتا ہے وہ اس کے بعد ٹالتا نہیں جو چاہیے وہ دے دیتا جو چاہیے اس کو دے دیتا ہے آپ بھی تو باپ ہے نا بچوں سے محبت کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ زید کر رہا ہے یہ چیز چاہیے چلو یہ دے دو چلو اس کی یہ خواہش ہے چلو یہ دے ایک چیز یہ دوسری چیز جو جتنا فرما بردار باپ اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا اس نے کبھی میرے حکم کو نہیں ٹالا میں اس کی خواہش کو کیسے ٹال دوں میں اس کی خواہش کو کیسے ٹال دوں بلا تجبیہ و تمثیل میرے رسول نے اللہ رب العالمین کے کسی ایک حکم کو نہیں ٹالا ہر حکم پر سرکار نے فرما برداری کا اظہار کر دیا اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ اللہ نے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے جو سرکار نے خواہش کیا اللہ نے پورا کر دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب ہم اس قبلے کی طرح پھیر دیں گے آپ کو جس میں آپ کی رضا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور یہ بدوقت کہتے ہیں نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتی ارے نبی کے چانے سے تو قبلہ تبدیل ہو جائے نبی کے چانے سے سورج پلٹ آئے نبی کے چانے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے کیسے نہیں ہوتا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی چیز جو تحویل قبلہ کی حکمتوں میں سے ہے پہلی حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام ظاہر کرنا سب جان لیں کہ دیکھو میری نظر میں میرے محبوب کا کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے اور میں کتنی محبت کرتا ہوں اے محبوب آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف دل میں خیال کر کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیں ہم قبلے کو تبدیل کرنا یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان دوسری حکمت دوسری حکمت صحابہ کا امتحان امتحان تو تھا اب بہت بڑا امتحان نماز ہو رہی ہے دو رکاتے ہو گئیں دو رکاتے باقی ہیں بیت المقدس کی طرف دو رکاتیں اور سرکار نے چہرہ پھیڑ لیا بقیہ بیت اللہ کی طرف امتحان کیا تھا یہ صحابہ کیا کرتے ہیں ان کا عمل کیا ہے قرآن خود کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے اسی لئے وہ قرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے کون رسول کی پیروی کرتا ہے سب کمو تو بیت المقدس کی طرف ہے اب وہی نازل ہو گئی سرکار نے چہرہ پھیڑ اب یہاں دیکھنا ہے محبوب کون آپ کی اتبا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا صحابہ اس امتحان میں پورے اترے اور ان سب نے بلا چونوں چرا اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی اتباہ میں مسجد حرام کی جانب کرتا ہے بیت اللہ کی جانب تو دوسری حکمت کیا تھی امتحان تھا کون اتباہ کرتا ہے اور کون اٹھے پاؤں پھرتا ہے تیسری حکمت تیسری حکمت یہ تھی کہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر تھا اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کی تعمیر ہوتی رہی اس کی پوری ایک تاریخ ہے سات مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی سات مرتبہ موجودہ جو تعمیر ہے یہ ساتوی تعمیر ہے یہ قریش نہیں کی توفان نو میں بھی اس کی دیواریں گر گئیں پھر اس کے بعد تعمیر ہوا اس طرح مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں اس میں تبدیلی آتی رہے حضور علیہ السلام اسی لیے یہ چاہتے تھے ایک تو یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے دوسرے یہ کہ میرے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے اس وجہ سے حضور چاہتے تھے کہ یہ ہمارا قبلہ ہو جائے اور ایک اور وجہ تھی کہ یہود و نصارہ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے آپس میں گفتگو کرتے تھے مسلمانوں پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی معاملات میں ہماری مخانفت کرتے ہیں یعنی احکامات اسلام جو ہیں وہ ان کے احکامات سے الگ ہیں مختلف ہیں ہر معاملے میں تو مخانفت کرتے ہیں اور نمان ہمارے قبلے کی طرح مو کر کے پڑھتے ہیں یہ کیسی بات ہے اگر یہ ہر معاملے میں مخانفت کرتے ہیں تو قبلہ بھی الگ ہوئی ان کا اس طرح کر کے وہ ہستے تھے اعتراض کرتے تھے اس وجہ سے بھی حضور پرنور علیہ السلام چاہتے تھے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جائے تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ اللہ کا گھر تھا اور حضور علیہ السلام اس لیے بھی چاہتے تھے کہ ان کے جدہ امجد حضرت سیدنا عبراہیم خلید علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی قرآن نے کہا اور وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے اور بڑی برکت والا اس سے مرات بیت اللہ تو یہ برکت والا گھر ہے یہی عبادت کے لیے بنایا گیا یہی وہ پہلا گھر ہے جس کو جس کے لیے حکم دیا گیا لوگوں کو کہ اس کے سامنے چھکو اچھا اب ایک سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تو ہر جگہ ہے کوئی ایک جہت اس کے لیے مقرر نہیں قرآن نے کہا فَأَيْنَمَا تُبَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ تم جس طرف اپنا مو کرو وہیں اللہ ہے مشرق مغرب جنوب شمال یہ ساری جہتیں ہیں سمتیں کسی طرف مو کرو اللہ مہین کوئی ایک جہت تو نہیں کہ اگر تم اسی طرف کرو گے تو یہی دعا قبول ہو کسی طرف مو کرو فَأَيْنَمَا تُبَلُوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ وہیں اللہ ہے تو پھر جہت کیوں مقرر کی گئی جب اللہ تبارک و تعالی جسم جسمانیات سے پاک ہے مکین مکانیات سے پاک ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے جسمیں وہ ہو نہ اس کا کوئی جسم ہے جسم تو انسان کے لیے ہے بندوں کے لیے اور وہ بندہ نہیں وہ خالق ہے مالک ہے رازق جسم جسمانیات مکین مکانیات جکا مقام ہر چیز سے پاک ہے ہر جگہ ہے ہر وقت ہے ہر لمحے ہیں ہر جگہ سن رہا ہے ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے کان نہیں ہیں مگر سنتا ہے یہ ساری چیزیں تو مخلوق کے لیے ہیں اور وہ خالق ہیں ان سب چیزوں سے پاک ہے تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے لیے کوئی جہت نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے اس طرف مو کر کے نماز پڑھو ایک جہت مو کرل کی گئی نا پھر تو حکم یہ دیا جاتا کہ اے لوگوں یہ چار سنتے ہیں مشرق مغرب جنوب شمال جدر چاہو مو کر لو اللہ مہیں موجود ہے جدر مو کر لو تو کیا ہوتا کوئی در مو کر کے نماز پڑھتا تو کوئی در پڑھتا کوئی در کوئی در یہی ہوتا نا اگر کھلی چھٹی دے دی جاتا ہے اللہ تبارک پہ تعالی ہر جگہ ہے جس طرف مو کر لوگے تمہاری نماز قبول ہو جائے گی جدر کر لوگے دعا قبول ہو جائے کہیں بھی کر لوگے کیا ہوتا جس کا جدر مو اڑتا وہ ادھر ہی مو کر لیتا ہے اسی لئے جہد مقرد کر دی گئی تاکہ ایک اجتماعیت نظر آئیں تاکہ ایک اتحاد نظر آئیں انتشار نہ ہو وہ اتحاد ہو جائے اور سب کے سب ایک جانب مو کر لیں ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے عبادت اللہ کی کرتے ہیں مو بیت اللہ کی طرف کرو عبادت کیلئے نہیں کہوں گے کہ عبادت کرو ہاں چہرہ اس طرف کر لو کیوں یہ میرا گھر ہے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ کیا ہے جو بڑی برکت والا ہے جو مکہ میں ہے اور وہ بیت اللہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سب مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے سب کا چہرہ ایک جانب ہو جائے اور اس گھر کی جانب جو اس کا گھر ہے جو برکت والا ہے تو اس انتشار سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا کہ پہلے جہت رکھی بیت المقدس کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور جنوں نے اس کی تعمیر کی تھی جنات نے اس کی تعمیر کی تھی بیت المقدس کی مسلمان نماز پڑھتے رہے ہیں پھر حضور علیہ السلام کی رضا سرکار کی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا بیت اللہ ہو گئے اب قیامت تک بیت اللہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھی جائے قیامت تک لیکن یاد رکھیں ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اس کی طرح مو کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں چوتھی حکمت کیا تھی چوتھی حکمت قبلے کو تبدیل کرنے میں یہ تھی کہ پہلی امتوں پر جو کتب نازل ہوئیں جیسے حضور علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوا تو طورت زبور انجیل یہ تو چار کتابیں جو ہیں نا یہ تو مشہور ہیں طورت انجیل زبور اور قرآن کریم یہ چار تو بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی صحائف نازل ہوئے مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی صحیفہ نازل کر دیا کسی نبی پر گئے یہ پڑھو اور لوگوں کو احکامات بتا دیں تو ان کتب میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں یہ بشارت تھی یہ پیشنگوئی تھی کہ آخری امت یعنی یہ امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا قبلہ اللہ کے گھر کو بنایا جائے گا جو مکہ میں ہیں اور بیت اللہ یہ پیشنگوئی اس میں موجود تھی یہ چوتھی حکمت تھی اللہ تبارک و تعالی کی جس کی وجہ سے اس قبلے کو تبدیل کیا گیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتبا کرتے ہوئے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اس میں صحابہ کا امتحان بھی تھا جس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک منٹ کیا ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی فوراً اپنا چہرہ بیت اللہ کی جانب کریں اور اتبا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو عبادت وہی قبول ہے جو حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ہو اور حضور کی اتبا کے ساتھ ورنہ کتنی نمازیں پڑھتے رہو کتنے روزے رکھو کتنے حج کرو اگر محبت رسول دل میں نہیں ہے احترام رسول دل میں نہیں ہے ساری عبادت مو پر مار دی جائے گی کوئی ایک عبادت قبول نہیں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام نے ان کی نشان دئی پہلے ہی کر دی یہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں حضور نے تو قیامت تک ہونے والے حالات بتا دی میں نام نہیں دے رکھ حالی نشانیاں بتاؤں گا آپ خود بخود سمجھیں حضور علیہ السلام نے بھی نشانیاں بتا دی فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا حدیث نہیں بیان کر رہا اس کا مفہوم بیان کر رہا ان نشانی جو سرکار نے بتائیں قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کی زبان شہد سے زیادہ مٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی عبادت کے مقابلے میں ان کی نمازوں کے مقابلے میں نشانی موجود ہے اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے بتاؤ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جائیں کہ ساری نشانی حضور علیہ السلام نے بتا دی اور وہ لوگ موجود ہیں نشانی دیکھ لو اور سمجھو پتہ یہ چلا کہ اسلام یہ بتاتا ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اطاعت فرما برداری کی جائے حیرت ہے کہ جس کے ذریعے اسلام ملا جن کے صدقے میں اسلام ملا ان کو نہیں مان رہے اسلام کو مان رہے جن کی وجہ سے نماز نہیں ملی ان کو نہیں مان رہے نماز پڑھے ان کی محبت نہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا نبی کچھ نہیں کر سکتا معذر د La نبی کو کچھ خبر نہیں تمہیں خبر ہیں کہ جنت ہے کہیں گے ہاں کس نے بتایا کس نے بتایا کہ جنت ہے حضور پاک علیہ السلام کیس نے بتایا کہ خدا ہے نبی پاک علیہ السلام کس نے بتایا کہ جہنم ہے حضور پاک علیہ السلام اور یہ ساری باتیں تو حضور سے ملی تو کتنے احسان فراموش ہو کہ سب کچھ لے لیا اور پھر کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے قرآن نبی سے لیا ایمان نبی سے لیا اقان رسول سے لیا نماغ روزہ ہنزہ کاتی رسول سب رسول سے لے لی اور پھر کہتے ہیں نبی تو کچھ دیتا ہی اسی لئے تو امام علیہ السلام نے فرما دیا تھا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا تم نے تو یہ احسان بھی بلا دیا الحمدللہ احسان ہی ہم اہل سنت والجماعت مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اتباع اطاعت فرما برداری اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک دماز بھی مکمل نہیں ایک عمل بھی کامل نہیں ہوگی اگر محبت ہے تو سب کچھ ہے اور محبت نہیں تو کچھ نہیں صحابی نے ارش کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی سرکار نے جواب نہیں دیا کچھ دیر کے بعد حضور نے پوچھا وہ کہاں ہیں وہ قیامت کا سوال کرنے والا کہاں ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا تم نے پوچھا قیامت کب آئے گی ہاں یا رسول اللہ میں نے پوچھا فرمایا تیاری کیا کی ہے سوال تو کر رہے ہو کب آئے گی تیاری کیا کی ہے صحابی نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی حضور میرے مابا پربان نامہ اعمال میں نماز و روزہ نہیں ہے حج زکاہ صدقہ خرار کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے فرما اگر واقعی سچی محبت ارے دل میں ہے تو تجھے جنت میں لے جانے کے لئے یہی کافی ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دی جائیں اور صرف محبت کی جائے عمل کیا جائے محبت رسول کے ساتھ کیا جائے اطاعت کی جائے محبت رسول کے ساتھ کی جائے نماز و روزہ و زکاہ یہ جتنے حقامات اسلام ہیں یہ سب کریں اور حضور کے محبت کے ساتھ کریں یہ سب کے سب قبول ہے اور اگر محبت نہیں تو سب مو پر مار دے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا اسی مسئلہ پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرمائے یہ دعا کر اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو محبت یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے یا اللہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا ہوئے اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے یا اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لئے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان سب کے علمیں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے ان سب کے روزگاروں میں ترقی عطا فرمائے ان سب کے ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرمائے ان اللہ ملائکتہو صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدبا من ملک حی قیوم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين